آتی ہیں قرآن کی تفسیر نظر راتی ہیں اللہ تیرے گھر کی فضا ہے زہرہ اللہ تیرے گھر کی فضا ہے زہرہ تطہیر رہی تطہیر نظر آتی ہیں ایمان کی تصویر صلوات اللہ صلی علیہ محمد 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 صلوات صلوات محمد 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 فرشت و قبر میں آہے استبلو فرشت و قبر میں آہے استبلو یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں صفے دشمن سے ہر نکلا یہ کہہ کر بس اب راہ خدا ہے اور میں ہوں بس اب راہ خدا ہے اور میں ہوں نبی کہتے تھے حیدر تمہارا نبی کہتے تھے حیدر تمہارا شناسہ ایک خدا ہے اور میں ہوں شناسہ ایک خدا ہے اور میں ہوں سنای ملتزا ہے اور میں ہوں صلوات اللہ 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 بہت شکریہ آہ کہتے تھے شہدین میرے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو تنہا ہوں کھڑا دشتے بلا میں برادر دیکھو زرا کر دیکھو زرا کر پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دم رکتا ہے میرا دم رکتا ہے میرا دم رکتا ہے میرا اکبر مجھ کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو کہاں ہو عباس سینے میں جواں سوال لال کے برچ کی انی ہے تھر رات زمیں ہے تھر رات زمیں ہے اُلجا ہوا برچ میں اکبر کا جگر ہو عباس کہاں ہو ہو عباس کہاں ہو ارے ننی سی لہد میں علی اسغر کو لٹا کر مٹی پہ سلا کر مٹی پہ سلا کر سلا کر مٹی پہ اُٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں تھا میں ہوئے دل کو ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو کہتے تھے شہدین میرے عباس کہاں ہو کہتے تھے ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو صلوات صلی اللہ محمد 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 ایک بار اور سلوات دیجئے محمد 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 میدان میں کوئی جان والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا جو مارا گیا وہ اس کو اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں بواز بلند صلوات قبلہ تشریف لائیں سلام کے دو اشان پیش قدمت بواز بلند صلوات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے منتظم کعبے کا چیرتے ہیں کل لائے اجدر کو جھولے میں علی آج پہلی مشک ہے خیبر کشائی کے لیے منتظم کعبے کا صلوات اللہ 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 علیہ وسلم 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 بہرحال حالات آپ کے سامنے ہیں اور دیکھ کر لگتا یہ کہ جب تک پاکستانی قوم تولے تبرے کی منزل پر نہیں پہنچے گی اس وقت تک ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے ہمیشہ مسجدوں میں دعایں مانگی جاتی ہے کہ خدا پاکستان کو ترقی عطا فرمائے تو یہ خدا کی سنت ہے ہی نہیں کہ آپ ہمیشہ مضبط بات کریں خدا کہتا ہے منفی کو ہٹاؤ مضبط کو لاؤ لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ ایک اور دعا مانگنی چاہیے کہ جو لوگ بھی جو سرکاری اہلکار ان تمام خرابیوں کا سبب ہے خدا اس کو جلد جل دنیا اور آخرت میں سزا دے اچھے اہلکاروں کو اوپر لے کہ ہم یہاں عدالت نہیں ہیں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا میں نہیں کہہ رہا کس کی غلطی ہے اللہ تو جانتا ہے تو ہم خدا کے علم پر چھوڑا ہم نے خدا ہے تیرے علم کو مطابق جو ان تمام چیزوں کا واقعا دیکھ کے تقریف ہوتی ہے اور جس طرح سے آپ حضرت آئے ہیں اور جس طرح سے میں آیا ہوں تو میرا آنا کوئی اتنا کمال نہیں ہے گاڑی دوسرے صاحب کر رہے تھا میں صرف آرام سے بیٹھا تھا تھاٹھاٹ سے اور زحمت ان کو ہوئی لیکن آپ لوگ جس طرح سے آئے ہیں واقعا شاباش اور سلام ہے آپ لوگوں کو اور خدا انشاءاللہ جلد از جل جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکلا کر رہے ہیں کسی بھی لحاظ سے کسی بھی فرقے سے ہیں کوئی بھی زبان بولتے ہیں کسی بھی لباس میں ہیں دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ظلیل و رسوہ فرمائے اور جلد از جل ان کو نیست و نابود فرمائے اور جو اس ملک کے لئے خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو ترقی عطا فرمائے کسی بھی مذہب کیوں کسی بھی دین کیوں زندیق ہے ملحد ہے اگر ترقی عطا کرنا چاہتا ہے خدا اس کو انشاءاللہ اوپر لے کر آئے اور شایہ نشان عہدہ عطا فرمائے تو آیات آپ کے سامنے اب دیکھئے بقول کی ایک اور جگہ کچھ سال پہلے یہی واقعہ ہوا برسات کا تو میں نے کہا سرکار آپ کا وقت زادہ نہیں دوں گا تو مومنین میں سے ایک نے زور سے کہا مولانا اب تو جب تک بارش ہو رہی ہے آپ گفتگو کرتے رہیے کیونکہ بارش ختم ہونے کے بعد ہی ہم جا پائیں گے خدا وانتبارک وطالعہ قرآن وجید میں فرما رہا ہے کہ ہم حبیب تم کو نہ بتائیں کہ شیعاتین کس پر نازل ہوتے ہیں شیعاتین نازل ہوتے ہیں ہر اس شخص پر جو بات کو بار بار تبدیل کرے اور بات کو اصلی مقام سے ہٹا دے حقیقت بتا نہ پائے پر آپ اس کی بات کو سن کر حقیقت تک پہنچ نہ پائیں اسیم گناہگار یعنی وہ جو بات کو تبدیل کر رہا ہے بار بار گناہگار ہے اس پر شیعاتین نازل ہوں گے اور پھر فرمایا یلقون السم یہ جو شیعاتین جن پر نازل ہو رہے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خوب اچھی طرح سے شیطان کی آواز کو سنتے بھی ہیں ایک دفعہ خدا عربی میں کہہ سکتا تھا یسماعونا یہ سنتے ہیں خدا نے یہ نہیں کہا یسماعونا یلقون السم کا مطلب ہے کہ اپنے کانوں کو اس کی آواز کی عزت پر رکھ دیتے ہیں الگ الگ باتیں ہیں ایک دفعہ آپ کہتے ہیں میں بات سن رہا ہوں ایک دفعہ آپ کہتے ہیں اپنی سماعت میری نظر کر دی دونوں میں فرق ہے بڑی توجہ سنتے ہیں جب یہ شیطان کی آواز کو سنتے ہیں تو خدا نے فرما ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں ایک بات یہاں پر اور کہ انہوں نے کیا ہے کیا کام کہ خدا فرما رہا ہے کہ شیعتین ان پر نازل ہوتے ہیں تو کوئی تو کام ایسا کیا یہ شیعتین ابو ذر پر نازل کیوں نہیں ہوتے شیعتین سلمان پر نازل کیوں نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے روح میں کوئی شائستگی ہونی چاہیے کہ شیعتین اس پر نازل ہوں دو سال آپ نے گزارے بڑے خطرناک خدا آپ کو سیعت سلامتی دے جو چلے گئے ان دو سالوں کی وجہ سے جو بیماری آئی وبا پھیلی ان کی مغفرت فرمائے کہا کہ سرکار آپ اپنے بدن میں یہ یہ چیزیں کیجئے اور یہ یہ چیزیں نہ کیجئے فلاں وائرس آپ سے دور رہے گا تو وائرس ہر ایک کے بدن پر اس نے تقریباً کموں بیش حملہ کیا شاید یہاں پر کوئی نہ ہو اگر کوئی ہے تو خدا اس کو پنجتین کے صدقے میں ہمیشہ سلامت رکھے اور کوئی اس بیماری کو شکست دے کر آگے آ چکا ہے تو خدا انشاءاللہ مزید سیعت سلام تھی تو اب کسی بھی اجتماع میں جائیے نوے فیصد پچانوے فیصد وہاں لوگ ایسے ہیں جو اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں لیکن کچھ اس دنیا سے چلے بھی گئے تو وائرس ہر ایک پر نازل ہوتا ہے لیکن اثر کس پر ڈالتا ہے جس کے بدن میں یہ یہ خصوصیات ہوں تنزل على کل افاقین اسیم وہ شخص جو بات کو بار بار پلٹاتا ہے جھوٹا ہے باتوں کو ان کے اصلی جگہ سے ہٹا دیتا ہے گناہ گار ہے شیعتین اس پر نازل ہوتے ہیں اور شیعتین اس پر جب ان پر جب نازل ہوتے ہیں تو یہ کہ کر شیطان سے دور نہیں بھاگتے اپنی سماعت کو گروی رکھوا دیتے ہیں شیطان کی گفتگو کے لیے یعنی ان کو اندازہ ہے کہ یہ شیطانی گفتگو ہے لیکن ان کے وجود میں شیطان کے ساتھ ایک ایسا اتصال پیدا ہو چکا ہے کہ یہ شیطان کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ خدا نے یہاں یہ جواب دے لیا کہ یہ ماں سمجھنا کہ ہماری بارگاہ میں جبر ہے اختیار سلب ہو چکا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اپنی سماعت کو شیطانوں کے پاس گروی رکھواتے ہیں اور یہ ماں سمجھنا کہ ہم نے شیعتین کو جو ان پر نازل کیا تو جبر ہے ہم نے کہا ہر وہ شخص جو باتوں میں ہیر پھیر کرے گناہ گار ہو اس پر شیعتین نازل ہوتے ہیں اور تنزلو کا لفظ خدا نے استعمال کیا یہ نہیں فرمایا کہ ہم نازل کرتے ہیں خدا نے کہا دیکھو ایک حقیقت ہے اگر تم یہاں پر آگئے تو شیطان خود بخود نازل ہوں گے آپ نے توجہ کی ایک مرحلہ یہ ہے کہ شیطان انسان پر نازل نہیں ہوں گے مومنین کی خصوصیات بتائیں کہ کس طرح سے مومنین پر شیعتین نازل نہیں ہوتے صاحبان ایمان پر وہ ہماری گفتگو نہیں ہے اس وقت اور پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا کہ وہ شعرہ یتبعہم الغابون شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ شعرہ ہر سنف سخن میں مداخلت کرتے ہیں کل میں نے ارز کیا بادشاہ کی مدہ یہ کریں گے کمیشنر کی مدہ یہ کریں گے کوئی آگیا طاقتور اس کی مدہ کی تو ہر ایک ہی مدہ کرتے ہیں تو یہ ایسے شاعر جن کے پاس کوئی میار نہیں ہے خدا ون تبارک وطالعہ پسند نہیں فرما رہا یہ ہر جگہ پر گھومتے رہتے ہیں ان کی حیثیت یہ ہے مگر وہ شعرہ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرَ کسرت کے ساتھ انہوں نے خدا کا ذکر کیا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُ اور انہوں نے مدد کی مظلوم واقع ہونے کے بعد یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مظلوم واقع ہونے کے بعد ان شعرانیں مدد کی تو اب اگر کوئی شاعر آ کر مظلوموں کی مدد کرے تو کیسے اس نے مدد کی کیونکہ اس کے وجود میں ایمان بھی تھا عمل صالح بھی تھا کسرت کے ساتھ یہ ذکر خدا بھی کرتا تھا خدا نے کیا فرما وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُ اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور خدا کا کسرت کے ساتھ ذکر کیا تین صفت خدا نے گنوائیں چوتھی صفت پر آ کر خدا نے کہا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُ اور انہوں نے مدد کی کن کی ان کی جو مظلوم واقع ہوئے تھے بات ختم ہو گئی اور پھر وہ آیت جو آپ ہر مجلس کے بعد سنتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّا مُنْقَلَبِنْ يَنْقَلِبُونَ اور جنہوں نے ظلم کیا وہ بہت جل سمجھ جائیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے پروردگار جب یہ خود سمجھ جائیں گے ظالمین کے ان کا ٹھکانہ کیا ہے تو تو ان شعرہ کی تعریف کیوں کر رہا ہے جو مظلوموں کی مدد کریں یعنی ظالم کو جانا ہے اس کا ٹھکانہ خدا نے یہ نہیں کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّا جَهْنَّمْ يَدْخُلُونَ کس جہنم میں داخل ہوں گے کس جہنم کی گھاٹی میں مو کبل جائیں گے خدا نے کہا ہم یہ نہیں بتائیں کہ دھمکی دے رہے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ ظالمین بہت جل سمجھ جائیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے تو پروردگار جب تُو جہنم میں بھیج دے گا تو یہ فضول سا کام کر رہا ہے نا یہ شاعر نوحہ لکھ رہا ہے قصیدہ لکھ رہا ہے اس کام کی کیا حیثیت جب وہ مطلب میرا یہ ہے کہ ایک گاڑی ہو گئی ہے خراب میکینک آئے گا اس کو لے کے چلا جائے گا اب آپ سے کہا جاں دھکا لگائیے آپ کے مولانا چھوڑ دیجئے مجھ غزیب بدنصیب کا پیچھا چاہے سو میٹر آکے دھکا لگا کر لے جائیں چاہے گاڑی یہیں کھڑی رہے وہ گاڑی آئے گی کرین سے اٹھائی گی رکھ کر لے جائے گی آپ مجھے کیوں تب زحمت میں ڈال رہے ہیں تو پروردگار تُو سے یہی سوال ہے جب تُو ان کو اٹھا کر پھیک دے گا جہنم میں تو پھر یہ بچارہ اس رکیوی گاڑی کو دھکا لگائے تو کیوں لگائے یہ جو شاعر ہے یہ مظلومین کی حمایت کرے تو کیوں کرے اگر ظالمین کو ان کے ٹھکانے پہ تو پہنچا دے گا مظلوم بچارہ مظلوم واقع ہو کر دنیا سے چلا گیا اس کو وہ انعامات مل گئے برداشت کرنے کے تحمل کرنے کے تو پروردگار پھر یہ ہے مظلوم یہ ہے ظالم یہ بیچ میں شاعر کہاں سے آ گیا اور یہ کر کیا رہا ہے یہاں پہ یہ مرحلہ آیا کہ شاعر کر کیا رہا ہے پروردگار عالم نے جب یہ فرمایا تو اس کے بعد یہ فرما اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع کر رکھے گا جب خدا جمع کر رکھے گا قدموں کو تو کس طرح سے بیان فرمایا خدا نے خدا ون تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کو جمع کر رکھتا ہے کہ جو ایمان لے آئے کس چیز کے ذریعے جمع کر رکھتا ہے بالقول ثابت قول ثابت کے ذریعے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے چاہے وہ مظلوم ہو چاہے وہ ظالم ہو اور نہ وہ ظالم ہو نہ وہ مظلوم ہو یہ جو نہ ظالم ہے نہ مظلوم ہے اس کو ایک قول ثابت کی ضرورت ہے کہ اس قول ثابت کے ذریعے خدا اس کو ایمان کے رستے پر مستحکم طریقے سے جمع کر رکھے گا خدا یا نہ میں یزید ہوں نہ میں حسین کے ساتھ ہوں نہ میں حسین جو مظلوم واقع ہے نہ ان کے ساتھ ہوں نہ یزید کے ساتھ ہوں تو مجھے پرپر دکھا ہے کیا پڑی ہے اس جھمیلے میں بکھیڑے میں نعوذ باللہ پڑھنے کی تو خدا کہے گا قول ثابت کی تم کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے ہم قرآن میں کہہ رہے ہیں یثبت اللہ الذین آمنو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا آخرت اور دنیاوی زندگی دونوں میں ایمان لاکر گھر میں مت بیٹھ جانا پروردگار ہم تو ایمان لا چکے عمل کر رہے ہیں اگر عمل ہمیشہ اہم ہوتا اگر عمل کی ہمیشہ کوئی حیثیت ہوتی آپ ایمان لے اسلام لے ایک کلمہ پڑھ لے عمل کیجئے اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا آپ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہوتی تو پروردگار قول ثابت کی بات کیوں کرتا میں مزید واضح کروں اس کو یہ جو آپ ایمان لائے تو کس چیز کے ذریعے لائے کلمہ کے ذریعے لائے نا زبان آپ کی چلی زبان متحرک ہوئی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کیا ہے کلام ہے یا عمل ہے فیل ہے یا قول ہے قول ہے قول ہے آپ نے قول کہہ دیا جو خدا کو چاہیے خدا ہے ہر چیز کو مان لیا تو جب آپ نے ہر چیز کو مان لیا تو اب آپ کافر ہیں یا مومن مومن ہیں تو آپ ہوگا ایمان والے اب جائیے عمل کی طرف قرآن کہہ رہا ہے نہیں اس قول کے بعد بھی ایک اور قول کی ضرورت ہے یثبت اللہ الذین آمنو بالقول ثابت خدا ثابت قدم رکھتا ہے ان کو جو کلمہ پڑھ چکے ہیں سرکار آپ نے کلمہ پڑھا تب ہی تو آپ مومن کے دائرے میں آئے نا خدا فرما رہا ہے خدا مومنین کو جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو ثابت قدم رکھتا ہے ایک اور قول کے ذریعے جو قول بڑا مستحقم ہے تو اب آپ یہ مت کہیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہے خدا کہہ رہا ہے قول ثابت تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ہے زبان سے اور قول ثابت ہونا چاہیے وہ قول کہ جس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہ آئے اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے چاہے آپ شاعر ہیں خطیب ہیں ایکاؤنٹنٹ ہیں ڈاکٹر ہیں مومن تو ہے نا اسلام تو لے آئے ایمان تو لے آئے تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو قول ثابت کو ڈھونڈنا چاہیے کہ قول ثابت ہے کیا کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم اپنے مقام پر رکھے گا سرکار خوب دوبارہ دھو رہا ہوں اس بات کو قول ثابت آخر ہے کیا کہ جس کے ذریعے خدا آپ کو اور مجھ کو کلمہ پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہے ایک قول ثابت کو بھی لے کر آؤ خدا یا قول ثابت اگر وہی کلمہ ہوتا جو مسلمان پڑھ چکے ہیں تو خدا نہ کہتا کہ یسبت اللہ خدا قول ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو اپنے راستے پر جمع کر رکھے گا اگر قول ثابت آپ کے پاس نہیں آیا آپ کے قدم لڑکھڑا جائیں گے یہاں تک تو بات واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو سرکار قول ثابت کو ڈھونے کیسے پھر میں دھو رہا ہوں اس بات کو قول ثابت یہ کس کو ضرورت ہے آپ کو بھی مجھ کو بھی تو وہ قول ثابت یہ ملے گا کہاں پر میں اہم انسان کی سطح سے بلندتر سطح پر جا کر دیکھوں اگر خدا یہ کہے اپنے آخری حبیب سے حبیب بل لقمہ انزلہ علیہ کمر ربک جو تم تک خبر آئی ہے وہ پہنچا دو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہاری رسالت خطرے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو نہ پہنچا کر رسالت خطرے میں پڑ جائے گی رسول خدا کے لئے ہے وہ قول ثابت تو جو رسول کے لئے قول ثابت ہے آپ کے لئے وہ قول ثابت ہے کہ نہیں ہے سکر رسول میں آپ کو مثال دوں خدا کہہ رہا ہے حبیب اقرب اسم ربکل دوی خلق خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے عربی نہیں پڑھوں گا سجدہ واجب ہو جائے گا حبیب سجدہ کرو نزدیک آتے رہو سجدہ کرو نزدیک آتے رہو اب آپ نے قرآن کھولا ہمیں خدا کی قربت چاہیے نماز نہیں پڑھیں گے سجدہ نہیں کریں گے ہم تمام کام کریں نماز کی کیا صورت ہے خدا اپنے حبیب سے جب کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو نزدیک آؤ تو مجھ کو تو اپنی اوقات پتا ہے نا اس کا مطلب مجھے بھی سجدے کے ذریعے خدا کے قریب جانا ہے اگر خداون تبارک وطالعہ جناب رسالت مہاب سے یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب دیکھو اگر یہ کام نہ کیا رسالت خطرے میں پڑ جائے گی تو رسول کی رسالت تو اس کام کو نہ پہنچا کر خطرے میں پڑ جائے اور میرا ایمان اپنی جگہ پر رہے جتنا میں قولِ ثابت کو ٹھکراتا رہوں لہٰذا قولِ ثابت اشارہ کر دیا میں نے سمجھ گیا اب یہاں سے آپ سمجھئے کہ شاعر کی ذمہ داری کیا ہے میں بہت اعترام کرتا ہوں میرے سننے والے جانتے ہیں جوش ملی عبادی کا ان کے ساتھ کر اہلِ بیعت اہلِ بیعت ہیں معصوم صرف چودہ ہیں یہ بات آپ سمجھ دیجئے اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ معصوم چودہ ہیں شیخ مفید و شیخ توسی سے لے کر اور مرہوم ہے آیت اللہ برجردی تک اور جتنے مراجع آپ کے علمے ہیں بڑے صاحبِ کرامات کوئی استخارہ عجیب دیکھتا ہے کوئی دعا دے گا تو بیماری سہی ہو جائے گی کوئی خواب کی تعبیر ہم سب لوگوں کو دیکھ چکے ہیں عجیب خواب کی تعبیر بتائے کہ قبلہ میں نے یہ دیکھا کہ میں مجھ پر سامپ حملہ کر رہا ہے اب وہ آیت اللہ کہے گھر نہیں ہے نا تمہارے پاس کرائے کے گھر میں رہتے ہو جی اپنا گھر ہو جائے گا سامپ کے حملہ کرنے سے تمہارا اپنا گھر ہو جائے گا اس کا تعلق کیا ہے انتقال ہو چکا ہے اس لئے بتانو آیت اللہ ملائری آیت اللہ ملائری بیٹھے ہوئے تھے ایک آیت اللہ تھے سید عباس کاشانی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے دوبیر کے کھانے پہ تھے محروم ملائری آقا عباس کاشانی کے گھر پہ تو کسی نے کہا کہ اس کو پتہ لگ سرکا دروازے پہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ملائری صاحب یہاں پہ نے آقا عباس ملائری استخارہ دکھوانا ہے کہا کہ بلالو آجاؤ تو آیت اللہ ملائری نے محسنی ملائری نے استخارہ دیکھا کہا کہ شادی کے لیے لڑکی کے لیے رشتہ آیا ہے ہاں کر دو فوراں اس کے بعد ایسا رشتہ نہیں ملے گا بہت اچھا ہے جاؤ تو عباس کاشانی کہتے ہیں میں نے جھک کے آیت دیکھی دیکھ لی آیت وہ بھی آیت اللہ یہ بھی آیت اللہ پھر ایک دفعہ بیٹھے تھے گھر پہ کسی نے سرکار وہ ہاں آپ کے گھر تو استخارہ دیکھوانا ہے کھولا کہا کہ خطن ہاں مت کرنا بچی بدبخت ہو جائے گی تمہاری لڑکی بلکو برا رشتہ ہے تو عباس کاشانی صاحب کہتے ہیں میں نے پھر وہ آیت دیکھی وہی آیت تھی وہ چلا گیا میں نے کہا سرکار آیت وہی تھی جواب دو کیوں ہے کہا یہ جو مجھے ملی ہے نا طاقت استخارے کی یہ ملی ہے امام رضا علیہ السلام کے پاس سے خوشی ہے مجھے بعض دنگا پہ چھے اماموں کے آپ نام لے لیجئے ساتھ سننے والا سنتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے یہ آپ کے گھر کی طریقہ بتاتی ہے کہ آپ کو پتا ہے اور طریقہ پتا ہے بہت بڑی بات ہے سرکار آپ سمجھیں گے مولانا عجیب بات کا نہیں ہم جیسے ہوتا ہے بہت کا پانی پیتا ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی ہم گھاٹ گھاٹ کے مضخانوں کا پانی پیتے ہیں امام باروں میں آتے مساجد میں تو واقعا یقین نہیں آتا انسان کہ بورٹ پڑے جا کر کہ صحیح مسجد میں آیا ہے مجلس پڑھنے کسی غلط جگہ پہ آگئے لوگ سلوات نہیں پڑھنا یہاں درود پڑھیں محمد آل محمد تھی کسی زمانے میں تہذیبِ آزا کہ اگر خطیب یہ بات پڑھے گا اس طرح کی تو نعرہ حدری لگے گا خطیب یہ بات کہے گا تو درود بھیجا جائے گا خطیب یہ بات کہے گا تو بے شک کی آوازیں آئیں گی لیکن اب وہ بچوں کو نہیں پتا بات ہو رہی ہے عرشِ الہی کی میراج کی وہ ایک عجیب بے تکہ سا کوئی بے ڈھنگا سی بات کر دے گا تو یہ تہذیبِ آزاداری کو بھی بچا کر رکھنا پڑے گا خیر تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ملا ہے امام رضا علیہ السلام کی وجہ سے کیا کیسے کہ ایک کمرہ تھا جہاں سے ذریعے متحر امام رضا علیہ السلام نظر آتی تھی واضح اور وہ جو مدرسہ تھا وہ ملاحق تھا بالکل امام رضا کے حرم سے یعنی حرم کے اندر ہی تھا اور وہاں پہ صرف وقف جو تھا اس کی شرط یہ تھی کہ آپ کو تالبین محنونا چاہیے دینی مدرسہ کا تو وہاں کا خدام پہلے پوچھتا بھی نہیں تھا آپ سے پھر جب لوگوں کو پتہ لگیا تو بڑا بہترین خالین والین لگے ہوئے تو لوگ جانے لگے تو بعد میں وہ کارڈ دیکھتا تھا ورنہ اس میں کئی لوگ سو چکے ہیں اور ہمارا بھی اتفاق ہوا ہے آپ سے کہیں میں تالبین مقوم سے آئے ہوں کہ جاؤ دروازہ کھلے گا سو جاؤ آرام کرو تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک کمرہ تھا وہاں سے زری نظر آتی تھی بہت پرانی بات ہے یہ تقریباً سو سال پرانی میں اپنی بات نہیں کر رہا آیت اللہ ملائیری کی بات کر رہا تو وہاں پہ میں نے کیونکہ بالکل نظر آتی تھی زری اور تو میں پانچ سال وہاں پر جب سوتا تھا کمرے میں تو سوں گا تو احترام امام رضا کی ویسے پیروں کو سمیٹ کر سوچتا تھا اور میں نے ریاضت کی ہے وہاں پر جس کے بعد مجھے یہ طاقت آتا ہو یہ میں قرآن اس لیے نہیں کھولتا کہ دیکھ کر بتاتا ہوں قرآن میں اس لیے کھولتا ہوں کہ لوگ مجھے یہ نہ سمجھیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں آیت دیکھے بغیر میں نتیہ بتاتا ہوں آیت بتاتا ہوں لوگوں کو یہ بتانے کے لئے مولانا قرآن سے دیکھتے ہیں پڑنا مجھے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب سوال کرتا ہے ذہن میں جواب آتا ہے بتاتا ہوں یہ آپ توجہ کیجئے تو یہ کہاں پر قول ثابت اور کس کو کیا لیکن یہ سب غیر معصوم ہیں معصوم صرف چودہ ہیں اب ہم داخل ہوتے ہیں جس کے لئے میں نے آپ کو اتنا تھکایا سنیے بارالہ انیس اور جوش کے مرسیوں کو اگر مقابلہ کیا جائے تو انیس کے مرسیوں میں خوبی ہے جو جوش کیاں آپ کو نہیں ملتی اور جوش کیاں خوبی ہے جو آپ کو انیس کیاں اس طرح سے نہیں ملتی اب کس طرح سے نہیں ملتی لبی گفتگو ہے جوش جب فضائل پر بات کرتے ہیں تو وہ گفتگو نہیں کرتے ہیں چنگ نوارتے ہیں اور دہارتے ہیں انیس لکنوی طرز گفتگو میں ایک بہت دھیمے دھیمے دریہ بہرہ روانی کے ساتھ فساد و بلاغت کا جو جذبات انسانی کو چھوٹا ہے انیس ایک الگ انداز کے بات کرتے ہیں لیکن ایک خوبی اور جو نقص آپ انیس پر وارد کر سکتے ہیں وہ یہ کہ انیس ہیں جب مرسیے لکھے ہیں تو تاریخی لحاظ سے بہت سے کمزور واقعات کو وہ لے کر آگئے یہ ایک مسئلہ ہے آپ کے انیس میں نے کیا کہا شیخ توسی بھی معصوم نہیں نواب اربعہ بھی معصوم نہیں ہیں ابو ذر غفاری بھی معصوم نہیں معصوم چودہ ہیں صرف اس بات کو توجہ کیجئے گا یہ بات کہ انیس کمزور واقعات کو لے کر آگئے انیس کی شخصیت پر حملہ کرنے کا سبب نہیں بنتی تاریخی واقعہ لے کر آگئے آپ من نہیں مانتے مت پڑھئے جوش کیاں یہ چیز نہیں ملتی کہ وہ کسی تاریخی واقعے کو غلط طریقے سے نقل کریں تو یہ خوبی جوش کیاں لیکن جوش کیاں ایک اور مسئلہ ملتا ہے جو انیس جس سے مبررہ ہیں جوش امام حسین کو لاتے ہیں اور ایک بہت بڑا مسئلہ کریئٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو اس پہ واوا مت کیجئے گا لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو کیسے حسین ابن علی ہو سکتا ہے ہر شخص یا رسول اللہ اتعذنو لی ان اکون امعاکم سادسا چھٹا بن کے آجاؤں چادر میں کہا کہ اجازت ہے آجاؤ سلسلہ ایک تطہیر شروع ہوتا ہے رسول خدا سے ختم ہوتا ہے جبرائیل جیسے فرشتے پر لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو سرکار نہیں ہو سکتا لازم تو کیا آپ سر پٹک کے مر جائیے کبھی نہیں ہو سکتا لیکن جوش کا دفاع کرتے ہوئے کہ وہ ایک استعارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں لیکن حسین ابن علی کی ذات وہ نہیں ہے جس کو آپ استعارے کے طور پر استعمال کریں حرکر لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو یہ آپ کو انیس کیاں نہیں ملے گا انیس کیاں آپ کو گفتگو مل جائے گی اونو محمد کی مادر گرامی کے ساتھ ابو الفضیل عباس کے ساتھ اپنے مامو کے ساتھ جناب عباس کے ساتھ میں اس گفتگو کو بیان نہیں کروں گا لیکن نہ جوش کی منزلت اس سے کم ہوتی ہے نہ انیس کی ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ کرنا چاہے ہم چاہتے ہیں کہ فضائل اہل بیت جو چھپائے گئے مسائب اہل بیت جو چھپائے گئے ان کو پوری طہارت خلوص اور خالص انداز سے آپ تک پہنچائیں اگر فرشی اعظہ پر ہمارا بچہ آئے اور وہ کہے کہ امام حسین یہاں پر مرج تقلید یہاں پر اچھا اتنا نہیں اتنا ہاں یہیں کہیں ہوگا یہ فرشی اعظہ حق ادا نہیں کر رہا سرکار یہ سمینار ہو سکتا ہے سمپوزیم ہو سکتا ہے حسین ابن علی پر فرشی اعظہ پر تربیتی آفتہ نوجوان کا عقیدہ حسین ابن علی کے بارے میں وہی ہوتا ہے جو جناب سیدہ کا یہ برکت فرشی اعظہ کی ہے حسین ابن علی کلامی عقیدے کے درس عقائد کے درس کے بعد حسین ابن علی کو پہچاننا اور پھر حسین ابن علی کے ساتھ عشق اور جذوات کے عالم میں ایک تعلق کو برقرار کرنا mathematical equation یہ تھا تو یہ تھا نتیجہ لیا حسین ابن علی امام ہے یہ نجف سے کربلا پیدر چلنے پر مجبور نہیں کرتا یہ زنجیر مارنے پر مجبور نہیں کرتا یا اس بچے کو جو ایسی کے کمرے سے نہیں نکلتا آشور کے دن جھلستی بھی دھوپ میں بغیر سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے بغیر کیپ لگائے ہوئے بغیر سن گلاس کے یہ جو دھوپ میں چل رہا ہے یہ درس عقائد سے نہیں آتا درس عقائد کے بعد محبت کے اس مرحلے پر جائیں کہ جو محبت میں نے ایک جملہ کہا تھا میں اس جملے کو مکمل کر دوں کہیں پہ کہ خدا ون تبارک و تعالی واقعہ کربلا کو رسول خدا کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور جناب سیدہ کی نگاہوں سے اس کا مطلب کیا ہے یعنی جس طرح ماں تڑپتی ہے بچے کو تکریف میں دیکھ کر خدا کیسے بتائے کہ میں حسین کو اس انداز میں دیکھ کر تڑپا فاطمہ زہرہ کے وجود سے مدد لی خدا ون تبارک و تعالی نے آپ کو سمجھانے کے لیے لہٰذا جو جملے ہمارے پاس آئے ہیں جب میدان حشر ہوگا رسول اللہ کو آنا چاہیے سرکار امیر مومین باپ ہیں آنا چاہیے رسول رسول ہیں آنا چاہیے جب ہر رات کو اور دوپیر کو اور شام کو فرشتے جاتے ہیں جناب سیدہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ماں حسین کے حرم کو چھوڑ کر جو روایت ہمارے پاس ہے یہ رسول اللہ خدا کے پاس کیوں نہیں جاتے یہ امیر مومین کے پاس کیوں نہیں جاتے یعنی خدا ون تبارک و تعالی کو فاطمہ زہرہ کو دیکھئے کتنا غم فاطمہ زہرہ کو ہے کتنی تکلیف فاطمہ زہرہ کو ہے اتنی ہی تکلیف خدا ون تبارک و تعالی کو ہیں حسین کے قتل کے بعد لہٰذا جتنا غم سیدہ کو ہے یہ غم تحفہ سیدہ ہے آپ کے لیے جنب سیدہ کا تحفہ ہے یہ آپ کی سمجھ میں آیا بس آپ کو اس مقام پر لانا چاہیے کہ اس طرح سے لیکن بہرحال جو جوش نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں اور وہ تمام کی تمام چیزیں وہ بڑے اچھندہ سے بیان کی ہیں لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پہلے عشرے میں کہیں پہ کہا تھا کہ ایک شیر ہے بعض کہتے ہیں دوسرا مصرہ غلط میں کہتا ہوں پہلا اور دوسرا دونوں مصرے غلط قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے سرکار اس گھرانے کے افراد کی شخصیت کی سطح کو سمجھئے اسی گھرانے کے بچوں سے خوب توجہ کیجئے گا آپ امیر مومنین نے کہا نحضر بلاغہ میں فیعجبن لدہر مجھے تحجب ہے زمانے پر اسرط یقرنو بمن لا يسعا بقدمی تحجب مجھے مولا یہ نہیں کہہ رہا افسوس ہے ہائے میں کیا کروں دل کو تکلیف ہو رہی ہے بین نہیں کر رہے رو نہیں رہے معذرت کے ساتھ یہ توہین نہیں ہے مومنات کے لیے یعنی نسوانی انداز سے علی بن ابی طالب شکایت نہیں کر رہے ہیں مولا فرما ہے تحجب مجھے زمانے پر مجھے اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو شخص جتنی کوشش کر لے میرے قدموں کے برابر نہیں آسکتا مولا نے یہ کیوں کہا مجھے تحجب ہے یہ کیوں نہیں کہا دل کو بڑا دکھ ہے دکھ نہیں کہا مولا نے فیعجبن لدہر عجب تحجب ہے کیوں تحجب ہے اس وجہ سے کہ اگر تم چاند سے آئے ہوتے تم اگر مصر سے آئے ہوتے تم ہندوستان چین سے آئے ہوتے تو ٹھیک ہے مجھے ملا دیتے کسی کے ساتھ بھی تم نے تو بدر دیکھی ہے تم نے اہد دیکھی ہے شبہ ہجرت دیکھا ہے تم نے میرے گھر کا دروازہ مسجد کے سیند میں کھلتے دیکھا ہے رسول خدا اپنی موہر نبوت پر میرے بیٹوں کے پیر موہر نبوت کو کچلتے تھے میرے بیٹے جب چاہتے تھے مسجد میں آتے تھے مجھ سے کہا کہ علی تم جس حالت میں بھی ہو مسجد میں آ جائے کرو نجاست تم سے دور تم نجاست سے دور تو یہ کسی کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا کہا کہ علی تمہاری نسل سے میری اولاد چلے گی میری زوجہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تم نے یہ دیکھا سب کچھ دیکھا اس کے بعد میرے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ جو میرے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا تو سرکار لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو یہ نہیں چلے گی بات پورے احترام کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے گھر میں مرسیہ رکھیں اور میں ہمیشہ پڑھتا ہوں لیکن ہمیں بتایا گیا بڑے بڑے مراجع پر اترازات ہو جاتے ہیں سرکار ان کے شاکر کرتے ہیں آقا خوی پر آقا بروجردی پر شیخ انساری پر آخند خراسین پر اتراز ہوتا ہے بڑے بے رحم انداز میں اتراز کرتا ہے آج کا مرجع تقلیح پہلا اتراز دوسرا اتراز تیسرا اتراز وہ اتراز کرتا ہے اتراز کرنے کے بعد فاتحہ بھی پڑھتا ہے شیخ انساری ہی قبر پر جا کے یعنی وہ علمی گفتگو تھی یہ مقام علمی ہے لیکن جہاں پر علم عظمت شرافت پاکیزگی اکھٹے ہیں وہ صرف اور صرف چودہ کا مرحلہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم علی ابن ابی طالب یہ خطبوں پر اتراز کریں گے چار پانچ چھ ساتھ اور پھر زیارت پر بھی چلیں گے نہیں سرکار علی ابن ابی طالب یعنی علم الہی آپ کو تقدس کو بھی ماننا پڑے گا جنب امیر کے علم کو بھی اسی طرح سے ماننا پڑے گا لہٰذا لیکن جب یہ بات کی کہ کہہ رہی ہے اہل دل سے یہ مورخ کی زبان بعد پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں کیا دبے پاؤں چلیتے سازشوں کے کارمہ چھا گیا تھا ہر طرف کس طرح دولت کا دھوان ہاں انہی حالات میں ڈوبی پڑی ہے کربلا اور اسی سلسلے کے یہی تاریخی کڑی ہے کربلا کربلا اب آپ نے دیکھا کربلا کے سبب کو کس طرح سے بتایا یہاں تک تو بڑا بہترین کام کیا انیس کی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی دوسرے انداز سے ملے گی فرماتے ہیں کہ کفر نے کٹا نہیں تھا مصحف ناطق کا سر مصحف ناطق یعنی قرآن کون سا قرآن مصحف قرآن ناطق یعنی کربلا میں حسین کا سر نہیں کٹا گیا تھا اصل میں قرآن وہ پھیکا گیا تھا پھاڑ کر ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے لہٰذا قتل حسین کو صرف ایک گناہمت سمجھنا کہ ایک مومن کو قتل کر دیا گیا متقی کو قتل کر دیا گیا بلکہ یہ سمجھو کہ قرآن کو انہوں نے مسترد کر دیا چند جابازوں کی جانب رخنا تھا آفات کا دن پہ وہ دراصل دھاوہ تھا اندھیری رات کا اشکیہ جھپٹے نہ تھے ابن شہل اولاک پر شہل اولاک رسول اللہ یہ ظالم حسین پر نہیں قتل کرنے گئے تھے حسین کو اشکیہ جھپٹے نہ تھے میں اس کو شروع سے پڑھتا ہوں وہ نہ تھا افتاد تشت حق کا سوتی ارتعاش تشت یعنی تھال جب چھت سے کوئی تھال گرائی ہے تو آواز آتی ہے سب جگہ بھئی تشلہ گر گیا سینی گر گئی تسلہ گر گیا تو کہتے ہیں بھئی یہ رات تو میری زندگی کا تشت عزبام ہو گیا یعنی یہ میری زندگی کی چھپی بھی وقت ایسے کھلی کہ گویا سینی کو تامبے کی پیتل کی چھت سے بھیگا گیا ہو چار گھروں تک آواز چلی گئی لہذا سب سمجھ گئے تسلہ گر گیا تشت گر گیا وہ نہ تھا افتاد تشت حق کا سوتی ارتعاش حسین جو قتل ہوئے ہیں نا تو خداون تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مرحلے سے ایک تشت گرا ہے وہ نہ تھا افتاد تشت حق کا سوتی ارتعاش مصطفیٰ سے وہ ہوا تھا دشمنی کا راز فاش جب بھی تشت گرتا ہے اردو میں کہتے ہیں راز کھل گیا حسین قتل نہیں ہوئے یہ تمہارا تشت نہیں گرائے چھت سے مصطفیٰ سے دشمنی کا وہ ہوا تھا راز فاش عشقیہ جھپٹے نہ تھے ابن شہل اولاک پر عشقیہ جھپٹے نہ تھے ابن شہل اولاک پر اصل میں بت آس تینوں سے گرے تھے خاک پر یعنی حسین ابن علی کے قتل نے بتا دیا کہ کون منافق ہے کون کافر ہے کس کے دل میں نفاق ہے اور کون پکا مسلمان ہے درود بھیجیے عیسی علیہ السلام کے لئے لہٰذا آپ یہ دیکھئے کہ شاعر کی ایک بڑی خدمت کیا ہے شاعر کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ امام حسین کو آئمہ معصومین کو جناب امیر کو جناب سیدہ کو کبھی بھی کسی طہارت کی تعریف پاکیزگی کی تعریف اگر عام مومن کے لئے کرے اور پنجتن کی تعریف بھی اسی طرح سے کرے کہ جس طرح سے عام مومن کی تعریف شاعر کر رہا ہے تو یہ اس نے حق ادا نہیں کیا ہاں یہ بھی سنتے جائیے حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے امیر مومن کے بارے میں لوگوں نے وہ تعریف کی جو مدینہ کے ایک عام مسلمان کی تعریف ہوتی ہے لیکن یہ تعریف ایک عام مسلمان کر رہا ہے آپ جب جناب امیر کو پنجتن کو سمجھیں گے تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ علیب نبی تعریف کی خوبی یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولا کبھی نماز خضا نہیں کی یہ تو اب گزرنے بھی نہیں کی کبھی بزدیل کا مظاہرہ نہیں کیا یہ تو سلمان فارسی نے بھی نہیں کیا آہ نہیں اصل میں رسول خدا کی نافرمانی نہیں کی یہ تو سلمان فارسی نے بھی نہیں کی یہ تو جناب فضا نے بھی نہیں کی نہیں اصل میں وہ صدقہ خیرات کرتے تھے جو تھا دے دیتے تھے مدینہ میں دس لوگ کرتے تھے آپ اس طرح سے تعریف کیجئے کہ علی ابن ابی طالب وہاں پہنچ جائیں کہ جو علی ابن ابی طالب کو مقام خدا نے دیا ہے لہٰذا چلیے نحج البلاغہ کی طرف مولا کائنات نے فرمایا کہ وردوہم احسنوہم احسن منازل القرآن انزلوہم اہل بیت کو یار علی کہاں رکھے ہم اہل بیت کو کہاں رکھیں نمازی کے مرحلے پر رکھیں روزدار کے مرحلے پر جنجو کے مرحلے پر بہادر کے مرحلے پر صدقہ خیرات حاجی عمرہ کس مقام پر رکھیں اہل بیت کو یار علی آپ بتائیے فرمایا انزلوہم احسن منازل القرآن قرآن نے جہاں پر رکھا ہے نا اہل بیت کو قرآن نے جہاں پر رکھا ہے نا اہل بیت کو وہاں کی بھی بہترین منزلوں پر اہل بیت کو رکھو قرآن نے اگر نماز پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے تو بہترین نماز پڑھنے والوں کے مقام پر اہل بیت کو رکھو قرآن نے اگر جہاد کرنے والوں کی تعریف کی ہے تو بہترین جہاد کرنے والوں کے مقام پر اہلِ بیعت کو رکھو یہ مت کہو کہ سرکار علی بن عبی طالب بہادر تھے تو بہادر تو تھے وہ مالک اشتر بھی تھے تو اہلِ بیعت کی مدھ ایسی ہونی چاہیے کہ امت تو چھوڑ دیجئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیچھے رہ جائیں علی بن عبی طالب بہت آگے نکل جائیں اس بات کو درود بھیجیں محمد آدم نہیں چشو دیتے شکریہ شکریہ اب کیسے بتائے کتنا آگے ہیں جناب امیر تمام انبیاء سے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتا نہ میری سمجھ میں آسکتا ہے تو کیا جائے تو کیا کیا جائے کبھی موجزے دکھا کے بتلایا کبھی تحفے دے کے بتلایا کبھی گھر کو دے کر تحفے بتلایا ذات پنجتن وہ ہے کہ جن کے بے جان بے قیمت دنیاوی لحاظ سے گھر کی دیوار جو چکنی مٹی اور گھانس پھونس کو آپ نے شاید نوجوانوں نے نہیں دیکھا چکنی مٹی ہوتی اس میں سوکیوی گھانس ملاتے ہیں تاکہ اس کی بارڈننگ کیپیسٹیٹیز بڑھ سکے اس کو پاؤں سے کجلا جاتا ہے اور پھر اس کا لیپ بنا کر میٹوں پہ لگایا جاتا ہے اس گھر کی کتنی قیمت ہے کچھ نہیں سنگ مرمان نہیں تھا مدینہ میں ہر گھر ایسا تھا اس گھر کی تعریف کیسے کی گئی فی بیوتین ادین اللہ انترفا بے یفکر فی حسموں یہ گھر ہے سیدہ کا کہ جس میں خدا کی خاص اجازت سے یہ لوگ ذکر کرتے ہیں یہ گھر ہے گھر کی تعریف ہو رہی ہے بعد میں گھر والوں کی تعریف کی گئی یعنی در سیدہ خود یہ لقڑی کا دروازہ اس کی اتنی حیثیت ہے کہ اگر کچھ مرض لگ چکا ہے اپنے آپ کو ملو اس دروازے سے فرمائے لعناللہ من لعنت خدا کی من حتکا حرمت بیت فاطمہ خدا کی لعنت اس پر جو فاطمہ کی بے حرمتی کرے نہیں 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 جو فاطمہ کے گھر کے دروازے کی بے حرمتی کرے یعنی اس کا مطلب سمجھے آپ میں پکا مومن ہوں نعوذ باللہ خدا بچائے سوچنا بھی انسان گوارہ نہیں کرتا آپ جا رہے تھا آپ نے کہا علی تو نہیں ہے فاطمہ اور سیدہ اور حسنین تو گھر میں نہیں ہے ان سے مجھے برا لگا تھا غصہ آیا تھا میں نے ایک زور سے ٹھوکر ماری دروازے پر ایمان گیا سرکار ایمان گیا استغفار کیجئے ایمان گیا آپ کا جس نے بھی آپ سے مطلب جس نے یہ کیا ہوگی ایمان گیا اس کا اگر ٹھوکر مار دی کینو اور بغس کے ساتھ گھر کے دروازے کی قیمت یہ گھر میں جو رہتے ہیں ان کی حیثیت یہ جیسے چاہو مسجد میں سب کے لئے مسجد ہے یہ حسن حسین مسلمانوں کے انداز میں بات کر رہا ہوں کھیلیں کھوڑیں مسجد کے سین میں یا رسول اللہ بچے بھئی ان بچوں کو ہر حالت میں آنے کی اجازت ہے یا رسول اللہ چھوٹے بچے ہیں کبھی نجس کر دیا مسجد کو بھئی یہ حسن حسین ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهِ لِيُوذِ بَانْكُمْ رِسَّ حَلَ الْبَيْن آئے تطہیر کی منزل پر ہیں علی کی سالت میں فاطمہ کبھی بھی آ سکتے ہیں بلکل مسجد کا دروازہ ان کے گھر کے سین میں کھولے گا ان کا دروازہ مسجد کے سین میں کھولے گا یہ تو ان کے بے قیمت چکنی مٹی کے گھر کی بات ہے اچھا اس گھر سے روٹیاں جائیں تو آئیت اتر آئے توجہ فرمائیے آپ میں اس گھر سے چادر جب جائے گروی رکھوانے کے لئے یہودی کے پاس تو وہ مسلمان ہو جائے تو اسی کے قریب یہودی خواتین اور مرد مسلمان ہو جائیں اور ان کو دیکھ کر جناب سیدہ جب گھر میں داخل ہوئی روایت بحال و نارمال کے اندر موجود ہے آپ جب جناب سیدہ کی کہانی مانتے ہیں تو یہ والی کہانی مانا کیجئے یہودی کے گھر میں جانے والی اتنا نور پھیلا کہ سب گر گئے سرکار اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ سیدہ کا درجہ خدا کی بارگاہ میں کتنا ہے اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ یہودیوں کے گھر میں نور ایسا پھیلا گر گئے اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ روٹیاں نکلیں آیتیں آگئیں اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو دروازہ بے جان لکڑی کا ہے اس کی یہ حیثیت ہے اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب سیدہ جب مہوے استراحت ہوتی ہیں تو خدا سیدہ کی تذبیر کے دانوں کو خود بخود بڑھاتا ہے کہ ثواب سیدہ کو ملتا رہے وہ جو ذکر تھکاوٹ کی وجہ سے چھوٹ گیا خدا گوارہ نہیں کرتا تو یہ تو سارے کام آپ دیکھ رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ سیدہ کی روح کس مقام پر ہے کہ جن کی وجہ سے خدا ان چیزوں کو سیدہ کے وجود سے ظاہر کروا رہا ہے وہ کس مقام پر ہیں نہیں سمجھ سکتے شاعر کا کام یہ ہے توجہ فرمائیے آپ نے اللہ رے آمدے زہرہ کا بندوبست انیس فرمائیے ہیں زہرہ مسجد میں آ رہی ہیں اللہ رے آمدے زہرہ کا بندوبست انسان تو کیا ملک کو نتھی قدرت نشست انسان کو چھوڑو فرشتے رسول خدا کے پاس نہیں بیٹھ سکتے اب انیس صاحب وہ ایک ایسی جگہ پر آ کے چھوڑ دیا فرشتے میں کیا خواہ فرشتہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے فرشتہ جناب سیدہ کے پاس آتا ہے اب سیدہ ایک جلال کے عالم میں آ رہی ہیں کیفیت کے عالم میں آ رہی ہیں جب سیدہ غزبناک ہو خدا غزبناک ہوتا ہے جب سیدہ خوش ہو خدا خوش ہوتا ہے انیس صاحب کو کیسے بتائیں کہیں دیکھیں یہ لیپ ٹیسٹ آ گیا اس کے اندر اتنا یہ کیمیکل تھا اتنی یہ چیز تھی تو یہ سیدہ کی ناراضگی انسان تو کیا ملک کو نتھی قدرت نشس اب ملک کو اٹھا دیا اب فرشتے سے بڑھ کر عالم موجود میں کیا ہے تو وجہ فرمائیے آپ نے لہٰذا یہ بات آپ دیکھیے اور پھر چنابے امیر مومین کے علم پر جب بات کی میں یہ پہلے پڑھ چکا ہوں کئی دفعہ مجھے شرم بھی آ رہی ہے لیکن موضوع سے مناسب ہے بڑھا کہ توحید کے بارے میں اب توحید کے بڑے اچھے خدبے دیئے مولا نے ثابت کیا خدا ایک ہے اور اللہ کے بارے میں صفات کو بتایا یہ تو مولا نے بتایا ترجمہ کیجئے لیکن اس کیفیت توحیدی کو کہ جو حقیقت توحید کو عالم غیب سے چھپی ہوئی توحید کو علی ابن ابی طالب اپنے خدبوں میں لے آئے بھائی چھپی ہوئی توحید کو علی ابن خدبوں میں لے آئے آپ خدبے پڑھ نہیں ہے توحید سمجھ میں آ جائے گی یہ تو ہو گیا جناب امیر کا وہ بیان جو خدبے دیئے لیکن علی ابن ابی طالب کا یہ کام کیا ہے میں مثال دیتا ہوں سرکار بچوں کے لیے مثال دوں بڑوں کے لیے بھی اور آپ مجھے جہاں فٹ کریں ہم وہ ہیں نا جوان اپنے پاس بیٹھنے دیتے ہیں نا بڑے مو لگاتے ہیں کہ میاں برکردار ابھی آپ کہاں ہم بڑے ہم جوان کہتے ہیں کہ انگل آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہم تو ہم تو وہ ہیں لوگ تو کہاں فٹ کریں ہم مجھے آپ کا جی چاہے تو گین ہاکی پہ دی کھلاڑی نے دورتا پا گیا اور پھیک دی گول میں گول ہو گیا آپ نے کہا صاحب یہ مولانہ کیا ہوتا ہے یہ لکڑی کا ڈنڈا ہے اس کے پاس اس میں گیند ہے یہ پھیک دے تو ایک گول ہو گیا سمجھی ایک پوائنٹ مل گیا یہ تو آپ نے سمجھا دیا لیکن جو کھلاڑی کی سانسیں پھول رہی تھیں جو پسینہ ٹپ ٹپ گر رہا تھا جو وہ مسلسل چھ مہینے سے پریکٹس کر رہا تھا جو اپنے پھیپڑوں کو طاقتور بنا رہا تھا جو ڈائٹ وہ لے رہا تھا جو روز آسٹرو ٹپ پر آ کر پلاسٹک کی روبر کی گھانس پر بھاگتا تھا جو ہاں پر رہا تھا اس کے پھیپڑ حلق میں آ چکے تھے یہ آپ نہیں بتا سکتے فلاں صاحب نے ماؤنٹ ایفریس پہ جھنڈا گاڑ گیا آگئے یہ تو بالکل صحیح ہے جھوٹ نہیں کہا میں نے ایرفورٹس کے انہوں نے گیارہ جہاز مار دی ہے ان سے انٹریویو کہا پہلا جہاز یوں آیا تو ہم نے یوں کیا تو پہلا جہاز دوسرا جہاز اس طرح تیسرا چوتھا پانچمہ گیارہ جہاز بتا دیا آپ سمجھ دیا ختم بات سرکاری اس سے پوچھئے کہ سیکنڈ کے دسویں حصے میں جس پائلٹ کو فیصلہ لینا تھا یہ اپنے بی بچوں گھر میں چھوڑ کے آیا ہے اس کے پاس ایک جہاز ہے جنگ ہو رہے ہیں گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہیں سے وہاں سے جھماکا وہاں سے جھماکا کسی چیز نے اس کے حواظ کو حواظ باختہ نہیں کیا ہونک نہیں ہوا پورے فوکس کر کے ٹارگٹ کے ساتھ جہاز کو گرایا اور بڑے ارتبینان کے ساتھ زمین پر اتر آیا اب یہ بتائے گا ایسے ایسے ہوا آپ نے کہا ہوا سبحانہ اللہ دو ستین صفحے کا آپ نے مضمون لکھ دیا یہ اس سے پوچھے کہ ہو کیا رہا تھا علی بن ابی طالب نے خطبہ دیا بڑا اچھا دیا خدا کو ثابت کر دیا خدا جسم نہیں ہے خدا روح نہیں رکھتا خدا مادہ نہیں ہے یہ کر دیا سرکار علی بن ابی طالب سے تو پوچھئے کہ یہاں تک پہنچے کیسے اگر انہی دو چار چھے رکعتوں کی نماز پڑھ کے یہاں تک پہنچ جانا تھا تو مدینہ میں تو تمام رسول کے پیشے نماز پڑھ رہے تھے اگر رسول سے درس لیا آپ نے وہ درس وحی تھا جو علی نے لیا تو سرکار آپ بھی خطبہ دے دیتے مولانا صاحب آپ نے کیوں نہیں دیا تو اس وقت میں جناب احمی کے خطبہ توحید پر بیان نہیں کروں گا بلکہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جوش نے کیا کہا لہٰذا اس بات کو سننے لازم ہے کہ ہر شخص حسین نے ہاں وہ تو رہ گیا دیکھئے وہ کیا رہ گیا ایک شیر ہے جس کے دونوں مصرے غلط ہیں قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے کہاں سے کہاں بات چلی تھی کہاں پہنچ گئے آپ بھی مذہومیت کے ساتھ چپچا بیٹھے میں سننا ہے اصل میں آپ کا ذہن بھی ہے کہ باہر پانی کتنا ہوگا مرساگر ڈوبے گی کی نہیں ڈوبے گی مدلب یسع قدم ہے میرے قدموں تک نہیں پہنچے گا تو آپ نے کہا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے یزید کو مار دیا امام حسین نے تو وہاں اپنے قتل سے بس کام ختم ہو گیا بے عددی ہے جسارہ تک گستاخی ہے یزید کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا حسین ابن علی اس لئے گئے ہی نہیں تھے یزید کی حکومت باسٹھ ہیجری میں ختم ہو گئی بنو امیہ کی اس کے ساٹھ پینسٹھ سال تک حکومت چلتی رہی تو سرکار حسین ابن علی شہید ہوئے تھے بنو امیہ کو ختم کرنے کے لئے تو اتنا سستا خون تھا کہ اس کے باوجود بھی بنو امیہ ساٹھ پینسٹھ برس تک حکومت کرتے رہے واقعہ کربلا کے بعد مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے گھوڑوں کی جو نجاست تھی مسجد نبوی میں رہی کتنی بے حرمتی کی گئی کتنی عورتوں پر کس طرح ظلم و تعادی و تجاوز کیا گیا مدینہ میں کس طرح سے خون بہا مدینہ میں کس طرح سے آگ لگائی گئی بے حرمتی کی گئی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسین ابن علی اگر یہ کام نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا توجہ فرما رہے ہیں آپ کو حسین ابن علی کو ان اعتراضات میں سے بچا کر نکالنا ہے کہ جو کم فہم نادان موررخ حسین ابن علی کے دامن پر لکھ کے چلا گیا بڑی سقیل اردو ہو گئی مطلب وہ سمجھ میں آگئی نا سب کے اگر آپ کہیں گے حسین ابن علی سرکار سب کہہ رہے تھے مجھ جائیے کربلا تو آپ چلے گئے تو ثابت کیا کہ مکہ اور مدینہ کے مسلمان حسین ابن علی سے زیادہ شعور اور حکمت رکھتے تھے ہوا وہی جو وہ کہہ رہے تھے اور حسین ابن علی نعوذ باللہ سرکار حسین ابن علی کو کی تصویر اس طرح سے بیان مت کیجئے آپ کہ ایک زدی آقبت نہ اندیش حالات سے بے خبر فونوں نے حرب سے نواقف وہ حسین ابن علی نکل کر آئے تاریخ کے صفحات سے حسین ابن علی کو سمجھانا ہے تو ابراہیم اور اسماعیل یہ قصے کو پڑھئے سورہ وصفات میں کہ باپ بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا رہا ہے اگر حسین ابن علی کو سمجھنا ہے تو اس واقعے کو پڑھئے قرآن سے جا کر کہ جہاں ابراہیم اپنے بیٹے چھے مہینے کے اور نوجوان زوجہ کو کسی کے سہارے بینا مکہ کے ویرانے میں چھوڑ کر آ رہے ہیں اگر آپ کو حسین ابن علی کو سمجھنا ہے تو مریم کی جناب مریم بنت عمران کی حیثیت اور آبرو جو انہوں نے دسیوں بیسیوں سال محنت کر کے بیت المقدس میں حاصل کی تھی اچھا تو بیت المقدس کی محراب میں عبادت کرنے والی خواتین بھی یہ حرکت کرتی ہیں بالک آقی لوگ بیٹھیں اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا خدا وہ کیا پڑھی تھی یہ کام کروانے کی ان واقعات کو پڑھئے جا کر اگر سمجھنا ہے حسین ابن علی کو سورہ کحف میں خضرہ موسیٰ کے قصے کو پڑھئے تب سمجھئے یہ چار جو قصے بتائے ان کی حیثیت کیا ہے رسول اللہ کے سامنے تو اب مجھے بتائیے جو امتحان حسین ابن علی دیں گے وہ ایسا ہوگا کہ جو امتحان مریم کو دینا پڑا عیسیٰ کی ولادت کی صورت میں جو ابراہیم کو دینا پڑا کس کی صورت میں اسماعیل کو زبا کر کے جو امتحان دینا پڑا جناب خضرہ موسیٰ کو یہ جتنے بھی امتحان تھے اسماعیل بچ گئے چشمہ نکل آیا اسماعیل بچ گئے چھری دمبے کی گردن پر پھری مریم کی عزت بچ گئی عیسیٰ جیسا نبی پیغمبر ملا جس نے جھولے میں گفتگو کی حسین ابن علی کا کیا بچا سب برباد ہو گیا سب لٹا دیا سمجھئے اس بات کو یہ جو ٹاک شوز اور یہ جو سیمپوزیم سمینا چاہے امامے والے ہمارے ان سے کہیے لیکن یہ روایات پڑھ کے آؤ پہلے جس کے بدن میں آپ کو بلڈ ٹرانسفیوشن کرنا ہے پہلے اس کا گروپ چیک کیجئے کہ کربلا کا واقعہ آپ کا انجیکٹ کیا ہوا خون قبول کر بھی رہا ہے کہ نہیں آپ کا خون قبول نہیں کر رہا کربلا سرکار تو پہلے تو یہ انتہائی بودہ مصرہ اور کتنے مددہ ہیں ہمارے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ معرفت کے ساتھ وہ بچارہ مددہ قصیدہ خان جو پڑھ رہا ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے تو میں نے سمجھا دیا آہ اس سے زیادہ میں کیا بولی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر کربلا کے بعد امام رضا کیا فرمانے ہیں فرمانے ہیں ایک سچ حجری کی کربلا میں جاؤ زیادہ اشورہ کیا کہہ رہی ہے آپ سے کہہ رہی ہے کہ خدا لانت کرے بنی امیہ کے پر تبرکت بہی جو دس محرم کے دن کو اپنے لئے بابرکت قرار دیتے ہیں دس محرم کا دن امام صادق نے ہمیشہ دس محرم کو ازاداری منائی دنیا کے نہ چینی نہ ایرانی نہ کرسچن گرگورین کسی کیلنڈر کے مطابق آشورہ نہیں منایا امام صادق نے جب عبداللہ ابن سنان آئے جب امام موسیٰ قاظم کے پاس راوی کیا آٹھ میں امام کے پاس راوی گیا ہمیشہ دس محرم کو غمگین دیکھا خبردار کربلا دوئیت کو برداشت نہیں کرسکتی اگرچہ کسی اور کیلنڈر کے تحت بھی ہو کربلا تجلیت توحید پروردگار ہے توحید کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرسکتا چاہے خواب و خیال میں کربلا کسی دوئیت کو مانا فلانی اٹھارہ اگز کو پڑھیں گے آشورہ اس طرح سے پڑھاتا میرے امام نے بہن کے دن وہ چودہ اپریل تھی تو چودہ اپریل کو منائیں گے بی بی زینب نے کبھی بیس سفر کے علاوہ منایا یا تو کہو کہ نہیں پتا تھا بی بی کو کہ کوئی اور کیلنڈر بھی ہوتا ہے علی بن ابھی تعلیم کی بیٹی تو آپ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا ایک درود دیں جے محمد آل محمد اسلام سرخ روت ہوا ہر بلا کے بعد اسلام سرخ روت ہوا ہر بلا کے بعد لیکن وہ کربلا نہ ہوئی کربلا کے بعد توجہ فرمائی آپ نے ایک حقیقت ہے سرکار یہ تقرر نہیں ہے نعوذ باللہ آپ کیا سمجھے چمچہ ہے ایک گریہ دوسرا لے آئیے نعوذ باللہ ایک رمال کھو گیا دوسرا خرید لیں گے یہ گاڑی خراب ہوئی ٹیکسی میں چلے جائیں گے سبسیٹیوٹ اہل بیت کا کوئی نہیں ہے دور دور تک اس بات کو سمجھیا لہٰذا اب چلیے توحید کی حوالے سے میں بات کروں کہ کس طرح سے شاید نے کہا اس پہ کل گفت ہو گی وقت ختم ہو گیا میرا اور کس طرح سے بات ہو کہ کیا کیا بات ہو رہی توحید پہ تو آپ نے خدبہ سن لیا جناب امیر کا لیکن جناب امیر کا کام کیا خود اس کام کی کیفیت کیا ہے یعنی آپ نے نشانہ لیا بندوق سے مارا اور وہ ایک سوئی تھی وہ آپ کی گولی سے بلٹ سے اڑ گئی اب میں بتاؤں گا آپ کو دیکھیں سانس کو روکا ٹک ٹکی بان کر دیکھا حدف کو ٹارگٹ کو دیکھا سانس کو کنٹرول کیا بلٹ پریشر نارمل تھا کوئی آواز کانوں میں نہیں جانی چاہیے دبایا پہلے اس کو اس طرح سے کیا 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 اور اس سے پہلے سو دفعہ نشانہ لے چکے تھے تو سوئی دفعہ انہوں نے پریکٹیس کر کے کام کیا تو جوش فرماتے ہیں کہ اس حقیقت کو جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جو انسان کے ذہن میں تھی اس کو زبان دیئے علی ابن ابی طالب نے ان خدبوں کے ذریعے نکھرا عدب خیال کو حاصل ہوئی زبان دمکی جبین حرف پہ مانا کی کیا کشا دعودیت نے پیش کیا تاج زرفشا یوسف بڑھے جمال فراما دیئے چھلکی شراب نغمہ حق کی گلاب دعودیت نے پیش کیا تاج زرفشا یوسف بڑھے جمال فراما دیئے ہوئے پریاں درہنی تخت سلما لیئے ہوئے علی گفتگو کر رہے ہیں پریوں میں بھی ایک شور مچا ہوا ہے یوسف بھی اپنی خوبصورتی لے کر آ رہے ہیں دعود کا لہجہ بھی شامل ہے نغمہ حق کی جو شراب انتہورہ ہے وہ بھی چھلک رہی ہے خدبہ دینا اور ہے خدبے کی خوبصورتی کو بیان کرنا اور ہے میں بس ختم کروں اور اس کے بعد بہت دنبی بات ہو گئی ہے کہتے ہیں کہ علی بن نبی طالب نے کام کیا کیا ہے فرمایا کہ علی بن نبی طالب سے مخاطر میں جوش فرمایا اٹھ اور جلا چراغ سر بز میں آب و گل یعنی یہ بشر ہے نا یہ مٹی اور پانی سے مل کر بنا ہے مٹی اور پانی میں تاریخی ہے کسی بالتی میں مٹی ڈال دیجئے پانی ڈال دیجئے اس میں سے نور تو نہیں نکل رہا جوش فرما رہے ہیں علی یہ جو مٹی کا بناوا آدمی ہے نا اس کے وجود میں نور تو ڈالے گا اٹھ اور جلا چراغ سر بز میں آب و گل لاکھ خوشکیوں کو کھیچ کے چشموں کے متصل چونکا انہیں جو خاک کے ارماں ہیں مزمہل سینے میں اس زمین کے دھڑکتا نہیں ہے دل ڈوبی ہوئی ہے نبز پلس نہیں مل لے ڈاکٹر کہتا ہے یہ ایکسپائر ہونے والا ڈوبی ہوئی ہے نبز جہانِ علیل کی دنیا بیمار ہو چکی ہے اس کی نبزیں جا رہی ہیں پروردگار علی علی اس کو وینڈی لیٹر پڑھلا اس کو آکسیجن دے ڈوبی ہوئی ہے نبز جہانِ علیل کی پیدا کر اس جمعود میں رو سلسبیل کی یعنی جنت کی جو نہر سلسبیل اس کی رو کو پیدا کر اب آپ نے توجہ سے سنا مجھے ذرا سا دو تین منٹ اور دے دیجئے فرمایا کہ صبحائے شبہائے یوں آمے ہوئی صبح منجلی انسانیت پر رات کی تاریخی پھیلی ہوئی صبح نکل آئی بشر کے لیے شبہائے یوں آمے ہوئی صبح منجلی بعد مراد ناس سے مچھلی گلی گلی عرفانِ کائنات کی چٹکی کلی کلی اور روحِ ارتقانِ پکارا کہ اے علی ارتقانِ نہیں پکارا روحِ ارتقانِ پکارا غلط ہے ڈاروین کا نظریہ ارتقا کا یہ تو خیر آپ ہیں میں بڑی غیر علمی بات کر رہا ہوں بڑے غیر معقول نہ معقول نہیں غیر معقول انداز میں ڈاروین کو غلط ثابت نہیں کر رہا ارتقا کا ایک نظریہ ہے اور روحِ ارتقانِ پکارا کہ اے علی اب روح ارتقہ علی بن عبی طالب سے کہہ رہی ہے لے یہ کلید علم کلید یعنی چابی ہے علی یہ لے کلید علم یہ گیتی کا باب ہے ایسی چابی دے رہی ہے علی تجھے روح ارتقہ کہ کائنات کے سارے راز اس سے کھلیں گے لے یہ کلید علم یہ گیتی کا باب ہے اس خواق کو ابحار کہ تُو بوتراب ہے علی بن عبی طالب ابحاریں گے اس خواق کو اب آپ نے سنا اب چلیے خدبہ غدیر میں فرمایے رسول اللہ نے اے لوگو سن لو خدا کا نور میرے وجود میں ہے اور میرے بعد علی ابن ابی طالب کے وجود میں دوڑ آئے اور علی کے بعد علی کے دونوں معصوم بیٹوں کے وجود میں دوڑے گا اور پھر سید سجاد یہاں تک کہ حضرت حجت باروے امام تک یہ نور آئے گا تو اب آپ نے توجہ فرمائی کہ لے یہ قلید علم یہ گیتی کا باب ہے اب آپ جس کے پاس بھی جائیے اندھیرہ ہے جہالت ہے نادانی ہے مگر یہ کہ جناب علی مرتضی کی اولاد کے پاس جائیے کیونکہ شاعر کہہ رہا ہے لے یہ قلید علم یہ گیتی کا باب ہے اس خاک کو ابحار نور تو عطا کرے گا اس خاک کو کہ تو بوتراب ہے اب سمجھ میں آیا آپ کہ تسلسل نور علی ابن ابی طالب ہے جو گیارہ اماموں میں دوڑ رہا ہے یہ تو حدیث تھی کتنی خوبصورتی کے ساتھ شاہر نے آپ کو سمجھایا لہٰذا بہت وقت لیا دو چار جملے اعتراض کیا گیا ہے مجھے کہیں سے آیا کہ مولانا مسائب آپ بہت کم پڑھ رہے ہیں تو سرکار پڑھ رہا ہوں اس پر شکر عطا کیجئے ایک مولا کی بارگاہ میں عرض عدب ہے ایام اعضاء ہیں اور گفتگو کافی لمبی ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی حضرات مجھے سمجھ رہے ہیں میں بھی آپ کو سمجھ رہا ہوں بس ہمارا نام باقین اور متباقین اور مپکین یعنی رولانے والوں میں رونے والوں میں اور رونے کی طرح کا انداز بنانے والوں میں انشاءاللہ پنجتن ہم کو شامل کر لیں اور سید شہدہ پا گریے میں کرنے والوں میں ہم کو شامل کریں امام زمانہ حسین ابن علی کا امتحان ختم ہو گیا اسر آشور یہ آپ علماء سے سنتے رہتی ہیں اب جو امتحان شروع ہوا ہے نا جناب زینب کا جناب امیر مومنین نے بھی یہ امتحان نہیں دیا جناب امیر مومنین خود بے دیئے مقابلہ کیا ہے کفار کا حجرت کی رات بستر پر سو جتنے آپ کو جناب امیر کے کٹھن امتحان پتا ہے نا ان کو اپنے ذہن میں لائیے ایک سے بڑھ کر ایک امتحان ہے جناب زینب کو جو امتحان درپیش ہے یہ درحقیقت جناب امیر کا ہی امتحان دنیا سے جا رہا ہے جناب امیر زخمی سر داری ریش مبارک خون سے رنگی جناب زینب کو جب دیکھتے ہیں بچپنے میں بازوں پر پیار کر رہے ہیں علی بن ابی طالب سب کو دیکھا ہے یہ امتحان جناب امیر کا ہے علم ہے ایک عجیب کیفیت تاری ہے جناب امیر پر لیکن جناب امیر کیا ہے ہر کٹھن مرحلے پر جناب امیر سنف رجل میں آتے ہیں مردوں کی سنف میں آتے ہیں جناب زینب کیا کمال موجزہ یہ ہے کہ دائرہ نسوانیت میں رہ کر علی بن ابی طالب کو زندہ کیا بتائیے نا مریم یہ کر پائیں یہ یہ جو کام ہے یہ آسیہ کر پائیں یہ خون جناب سیدہ کی تجلی ہے نعوذ باللہ میں مقابلہ نہیں کر رہا روایت کے خلاف نہیں جانا چاہ رہا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام جو جناب زینب نے کیا یہ کوئی تاریخ میں نہیں کر پایا کس طرح کا یعنی رخصت سے لے کر ناکے پہ بیٹھنے سے لے کر ناکے سے اترنے تک یہ وہ بیوی ہے کہ اٹھارہ نوجوان موجود ہوتے تھے جب یہ بیوی اپنی محمل میں قدم رکھتی تھی ابو الفضل عباس ناکے کو بٹھا رہے ہیں اکبر اون و محمد قاسم اولاد اقیل اولاد جعفر بھانجے بھتیجے بیٹے بھائی اٹھارہ محرم جناب زینب کے موجود ہیں علی بن ابی طالب کی بیٹی محمل سے ناکے سے زمین پر قدم رکھنا چاہتی ہے لیکن جب گزری ہیں تو کہاں سے گزری ہیں وہی کوفہ تھا کہ جہاں جناب امیر انفاق کرتے تھے مرحلہ یہ آ گیا کہ صدقے کے کھجور اور صدقے کی روٹیاں سید شہدہ کی بیٹیوں کو رسول زادیوں کو دی گئیں ایک دفعہ جناب زینب نے جب ہونگ لیاں ہاتھوں میں موہ میں ڈال کر بچوں کے کھجور نکالے جب پوچھا گیا ایو ساران تم سارا آل محمد ہم آل محمد کے قیدی ہیں بس یہی طریقہ تھا جب جناب امیر مومن زیارت رسول خدا کی قبر کو لے کر جاتے تھے قبر رسول پر لے کر جاتے تھے تو آگے علی چلتے تھے قندیل ہاتھ میں ہوتی تھی دائیں حسن بائیں حسین زینب کبرا درمیان میں اور جب جھک کر بوسہ لیتی نے قبر رسول کا جناب زینب تو امیر مومن قندیل کی روشنی کو دھیمہ کر دیتے تھے فاطمہ کی بیٹی ہے آگے امیر مومن دائیں بائیں حسن حسین اب آپ مجھے بتائیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ نہیں بہن آپ اکے ہم جائیں گے ساتھ میں بابا لے کے جا رہے ہیں جب دربار عبیداللہ ابن زیادہ میں پہنچیں عزیزان کے نامی میں یہ نہیں جملہ کہہ سکتا زبان سے مجمع عام میں رسول کی بیٹی آ رہی ہے اور وہ ملون شخص کہ جو گفتگو کے قابل نہیں ہے تخت پر موجود ہے اور علی مرتزہ کی بیٹی سمین پر ہے میں کہوں گا یا علی آپ نے بڑے خدبے دی ہیں لیکن صل اللہ علیہ وآلہ یا عزینب بن تعالی بن عبی طالب کبھی وقت ایسا نہیں آیا تھا کہ جس طرح سے آپ کی بیٹی پر آیا اور جب وہاں پر بنو اسد کے ایک بزرگ کے مدد کے لیے تین سو کے قریب تلواریں نکل آئیں کوئی تلوار نہ تھی تو جناب زینب کی مدد کے لیے نکلتی علی کے غلام کے لیے تلواریں موجود ہیں لیکن جناب زینب علی بن عبی طالب کی بیٹی کے لیے تلواریں اللہم کل وضیئے کالحجت ابن الحسن صلواتوکا علیہ وعلابائہی فی ہارہ الساعة وفی کل ساعة ودیم وحافظن وقائل مناصرہ ودلیل معلین حتی تسکنہ وردکا طاوعہ اتومتیعہو فیہا طویل اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلواتوکا علیہ وآل محمد وغجل فرجہو وآہلک عدومہ من الجن ولی اسمنا الولین والآخرین وکفنا ماہمنا ورزقنا العافیہ ووسیع ازاقنا وطبیل عمارنا معصیحة والسلامت فی الجسم والروح ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم پروردکار تجھے واسطہ دیتے ہیں سیدو شہدہ کی مزدوم اولادوں کا مزدوم ہمشیرگان کا جو جو مومن جو دل میں حاجت لے کر آیا جو مومنہ جو حاجت لے کر آئی جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں مجلس بعد میں سنیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو قبولیت کے درجے سے شرفیاب فرما موالا کے دل سے ہر دکھ و دور فرما خوشی عطا فرما ہمارے والدہیں نارزہ اقربہ عزیز ہم سے محبت کرنے والے جو دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما امام حسین کی ازداری کی جنہوں نے جس طرح سے خدمت کی حقیر عظیم قلیل خطیر پروردگار ان سب کو عجر جزیل عطا فرما برزخت میں شفاعت ہے سید شہدہ نصیب فرما اگر زندہ ہیں تو نیک توفیقات رزق میں عمر میں برکت طویل امک سیعت و سلامتی کی ساتھ عطا فرما امام کے ظہر میں تعجیل فرما جس جس مومن مومنہ نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کیے ووٹس اپ کے ذریعے بہت سارے مومن مومنات ہیں آپ سے مجھ سے درخواست کیے ان سب کی نیت کر کے پروردگار سب کو شفاعت کامل عجر انعائد فرما انشاءاللہ دعاوں کی قبولیت کے لئے بلان آواز سے درود بھیج دیجئے بہت سارے مومن لیکن سلام اللہ اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم علیہ السلام علیہ وسلم